نمسکار بنگال کی خاڑی سے اٹھا خطرناک چکرواتی توفان اب آگے کی اور بڑھ چکا ہے جسے توفان نے کیرل کرنا ٹک اندھ پردیش تمیل نادو میں بھینک تفہی مچائی یہاں پر لگاتا ریکوڈ توڑ بارس ترج کی گئی پانی پانی چاروں طرف نظر آیا تھا ندیہ نالیو فان پر آ گئے ہیں اور پاڑ چیسے حالات بن گئے تھے لیکن اب یہ چکرواتی توفان آگے کی اور بڑھتا ہوا کئی راجے میں پہنچ چکا ہے یہاں پر اورنج الارٹ اور ریڈ الارٹ موسم فاغ نے چاری کر دیا ہے اگلے چوبیس گھنٹے میں یہاں پر بھی بھیشن تبھائی دیکھنے کو ملے گی خطرناک بارس ہو سکتی ہے بادل فٹ سکتے ہیں قریب 80 سے 90 کلومیٹ پرتی گھنٹے کی ربطار سے ہوای چلنے کی امید بنی ہوئی ہے آپ کو باتنا چاہیں گے گجرات راجے کے پسمی چھتر میں موسم بھاگ نے ریڈ الارٹ جاری کر دیا ہے بھاگ کی چھتروں میں اورنج الارٹ جاری کیا ہے موسم بھاگ کی ریپورٹ سے بھی آپ کو اضبط کرائیں گے آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا گجرات مہاراشت مدھ پردیش چھتیس گھڑ اوڈیشا ان راجشوں میں بھیشن تبھائی دیکھنے کو مل رہی ہے چھتیس گھڑ اوڈیشا مدھ پردیش مہاراش راجشوں ماندیرہ چھا چکا ہے پسلے کئی دنوں سے یہاں پر لگا تار بھیشن بارش کا کہر بنا ہوا ہے اور موسلہ دھار بارش ہو رہی ہے بارش کی بجے سے لوگ بیہدی پریسان ہیں چاروں طرف ندیا نالے اوفان پر ہیں جو ندیا جنہوں میں پانی کی کمی تھی اب وہ بھی اوفان پر ہیں اور تیجی سے بھی رہی ہیں ایسے میں ان راجشوں میں موسم بھاگ نے ہائی الارٹ زاری کر دیا ہے حالانکہ ابھی بھی اس کا اشار کیرل کرنا ٹکتا ملناڑو میں دیکھنے کو ملے گا پاسیب منگال اور چھارکن راجشوں میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا یہاں پر یلو الارٹ زاری کیا ہے بھاری بارش کا سائن بھی درسائے ہوا ہے اس لیے بیہار تک اس کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے بیہار کے بھی کئی چلوں میں اچھی خارشی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے ادھر ہم بات کرتے ہیں ہمالے چھتر کے جو ہمچل پردیس روترکن راجش ہے وہاں پر بھی بھاری بارش کا سائن موسم بھاگ نے درسائے ہے علاقی راجشتان کے کچھ جلوں میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا یہ ہے آپ کے سامنے انڈیا میچل ڈپارٹمنٹ بھارت موسم بھاگ کا اگلے چوبیس گھنٹے کا تازہ اپڈیٹ نیکٹ ویڈیو میں گیارہ بارہ تیرے چودہ اگست کا بھی اپڈیٹ جانیں گے اب آپ کے سامنے جو استطیتی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بنگال کی کھاڑی سے اٹھا خطرناک چکرواتی دوپان لو پریسر جو بنا تھا وہ اب آگے کی اور اس چھیتر میں بڑھ چکا ہے اس چھیتر میں اگلے چوبیس گھنٹے میں بھینک بارش کا کہہر آپ کو دیکھنے کو ملے گا گزرات راجشے کے پسمی چھیتر میں آپ کو بتایا تھا ریڈ الٹ ہے بہنکر بارش ہونے کی سمبھاب نہ بنی ہوئی ہے وہیں پورا مادر پردیش میں بھی اندھیرہ چھائے ہوا ہے ادھر مہاراشت کا یہ چھیتر جو ہے یہ پوری طرح کور ہے ادھر اوڈیشہ اور چھتیس گھڑ راجشے میں اورینج الٹ اور بھاری بارش کا سائن موسن بھاگ نے درسا دیا ہے یہاں پر اگلے چوبیس گھنٹے میں موسیلہ دھار بارش دیکھنوں کو ملے گی اس کا اثر کی بات کریں تو آپ کو سامنے کی جو چھتر نظر آ رہا ہے جس میں بیہار پسی منگال جھارکن راجش سمبھلیت ہے کچھ چھتروں پر موسیلہ دھار بارش ہو سکتی ہے کچھ چھتروں پر مدھیم درجے کی اور کئی پر گیبل گھرے کالے بادل ہی چھائے رہیں گے تو یہ استطی ان راجشوں کی بنی ہوئی ہے اس کا علاوہ آثار کی بات کریں تو کیرر اور کرنا ٹھگ میں بھی بھینک بارش دیکھنے کو ملے گی تمیناڑو آندر پردیش میں ہلکی بندہ باندھی ہو سکتی ہے یہ استطی بنی ہوئی ہے اس کا علاوہ راجستان کی دکشنی اور پوروی جو جلے ہیں ان جلوں میں بھی اگلے چوبیس گھنٹے میں اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے راجستان کے جالو اور شروحی ڈونگر پوربانس بڑا اوڈا پورچیت ترگر بھیل بڑا کوٹہ بونی بارہ چھالا بارڈ میں موسیلہ دھار بارش کا کہہر دیکھنے کو مل سکتا ہے باکی کو سے جلوں میں کھرے کالے بادل چھانے کو امید ہے اسی کے ساتھ یہ چھتر آپ کو جو نظرہ رہا ہے جس میں ہمارے پردیش اور اتراکھنڈ راجش ہے اتراکھنڈ میں اورنج جلٹ زاری ہے یعنی کی بادل فٹ سکتا ہے بھین کر بارش اگلے چوبیس گھنٹے میں دیکھنے کو ملے گی باکی جو راجی کی بات کریں جس میں پنجا فریانہ دیلی انچی آر اور اتر پردیش یہاں پر کیبل گیرے کالے بادلوں کی ٹکڑیاں آپ کو نظرہ سکتی ہیں کچھ چتر اپرہ ہلکی بھوندہ باندھی دیکھنے کو مل سکتی ہے ادھیکان سے جلو کا موسم ساف رہے گا گرمی سے لوگ پریشان رہیں گے اور سورج سے اپنی دبرتہ دیکھائے گا یہ ایستیتی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں ایس 24 نیوز سے ایک دم سا ٹھیک جان کر ملتی ہے جو حقیقت آئی ایم ڈی ریپورٹ جاری کرتا ہے اسی سے آپ کو بت کراتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو گیارے بارے تیرے اور چودہ اگس تک کا تاجہ اپڈیٹ شرور ملے گا